سو جناب نیشل سٹیڈیم کراچی میں پاکستان سپر لیگ کا میلہ تو چودہ نومبر سے سجے گا لیکن پیکٹس میچے کا سردہ شروع ہو گیا ہے پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کے دنمیان پہلا پیکٹس میچ نیشل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جا رہا ہے اور ملتان سلطان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 145 ریس کا عدف دیا ہے روی اپارا کی نسٹ انچری تھی اور رائیلی روسو نے اچھی بیٹنگ کی اور ایڈم لیس کی بھی اچھی بیٹنگ لیکن پیکٹس میچ ہے تو جناب دونوں ٹیموں نے پیکٹس کی گھر سے ہی اس کو استعمال کیا ہے اور ایک بہت اچھی اپرچنیٹی نہ صرف ان دونوں ٹیموں کے ایک پاس بلکہ پھر لاہور کلندر اور جب کراچی کھیلیں گے تو اپنے تمام سکوارٹس کو غیر ملکی کھلاڑیوں کنڈیشن سے ہم آنگ کرنے کے لیے ان پیکٹس میچ اس کی بڑی ویلیو ہے لیکن چونکہ آپ سب کا انٹرس بہت ہوتا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کروں اور کالوس بیٹھ فٹ نیک وکٹ لی ہارڈیس ویل جوین نیک وکٹ لی رہادلی نیک وکٹ لی اور ساتھ ساتھ آپ کے علمے کے فاف ڈپلے سی بھی کراچی آ چکے ہیں پشاور ظلمی کے ساتھ ہوتن میں مقیم ہے لیکن اس ٹورنیمنٹ کے رولز کے مطابق ہر ایک ہراری کو دو روز کرنٹینہ کے بعد اپنی ٹیم کو پیکٹس میں یا اس بائیو سیکیور بابل میں جوائن کرنا ہے تو وہاں شام کو جوائن کر لیں گے ہیدر علی وحاب ریاض بھی پہنچ گئے ہیں وہ بھی دو دن بعد جوائن کر لیں گے اور آویلیبل ہوں گے فور پلی آف سو یہ ہے صورتحار اور اس میچ کے بعد نیشٹر ٹیم کراچی میں ہی آج رات لاہور کلندر اور پھر کراچی کنگز کا میچ بھی ہوگا تو چاروں ٹیموں کے پاس زبردست اپورچنیٹی اور اسی سٹیڈیم میں میچز کلنے کا موقع ملا ہے جہاں پر یہاں میچز ہوں گے تو یہ ایک اور ان کے لئے اچھی چیز ہے اسی گراؤنڈ کے اندر پیکٹس ایڈیا میں بھی نہیں ہے تو یہ ہے تمام اپ ڈیٹ جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور جیسے ہی مزید اس میچ کی اپ ڈیٹ اور دوسرے میچ کی اپ ڈیٹس آئیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تمام واقعی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر ہو ہی رہی ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن دمانا نہ بھولیے تاکہ پاکستان سپر لیگ سے مبستہ ہر خبر آپ تک بروقت پہنچتی رہے آپ کا شکریہ تو آپ چینل کو ساتھ شکریہ کے ساتھ شکریہ